اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید خیر آپ یہ اس سے ہوگے چلیے ایک نیا ٹاپک ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اور آج کا ٹاپک ہمارا ریایت کمیشن اور ریبیٹ ٹھیک ہے اس کو ڈسکانٹ ریبیٹ ایڈن کمیشن انگلیش میں کہتے ہیں چلیے اس میں کیا چیز ہیں ہم دیکھیں گے تو ہم تینوں چیزوں کو سمجھیں گے ریایت کیا ہوتا ہے کمیشن کسے کہتا ہے ریبیٹ کیا ہوتا ہے اور اس پر ہم مثالیں بھی دیکھیں گے پہلی چیز دیکھیں ریایت کیا ہوتی ہے جسے ہم عام الفاظ میں چھوٹ کہتے ہیں تو یہ ریایت کیا ہے آپ ریایت سے زیادہ آسانی سے جس لفظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ لفظ کیا ہے وہ ہے ڈسکانٹ کیا ہے ڈسکانٹ ریایت بولے تو ڈسکانٹ آپ کبھی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں لے رہے لیکن اس پر سٹیشنری وغیرہ لیتے ہیں کتابیں لیتے ہیں کچھ اور چیزیں لیتے ہیں تو آپ ڈسکانٹ پوچھتے ہیں کتنا ڈسکانٹ دیں گے کتنے پرسنٹ ڈسکانٹ دیں گے تو اس حصاب سے دکاندار بھی آپ سے بات کرتا ہے پاس پرسنٹ چار پرسنٹ دس پرسنٹ جو بھی ہے کتاب وہ پر بیس پرسن چالیس پرسن پچاس پرسنٹ تک مل جاتی ہے تو اس طرح سے اس پر بات ہوتی ہے تو جو قیمت اس پر لکھے ہوتی ہے یوں سمجھ لی جی کہ دو سو روپیے کی آپ کتاب خرید رہے ہیں اور دو سو روپیے کی کتاب ہیں کتنے کی کتاب ہیں دو سو روپیے کی کتاب ہیں فر اگزامپل شہرائے زندگی پر کامیابی کا سفر ایک کتاب آپ خرید رہے ہیں بشیر جوما صاحب کی کتاب ہیں بڑی پیاری کتاب ہیں یہ جو ہیں اس کتاب میں زندگی کے کئی اہم ازباق اور کامیابی کے کئی بہترین راستے بتائے ہیں راستے میں اس اصول بتائے ہیں تو اس کتاب اس کتاب کو آپ خریدنے کے لیے گئے دو سو روپیے کی کتاب دکاندار نے آپ سے کہا آپ بلیں کتاب کو پرچارتوں نہیں کر دیرے پرچار نہیں کر رہو تو دو سو روپیے کی کتاب سمجھ لیجئے فرس کیجئے یہ بھی مجھے پتہ نہیں ایکزیٹ قیمت کتنی فرس کیجئے دو سو روپیے اس پر لکھی ہوئی قیمت ہے تو دکاندار نے آپ سے کہا کہ یہ ہم بیس پیسٹ بیس پرسنٹ جو ہے ڈسکاؤنٹ سے دیں گے تو کتنا ہوں گا بیس پرسنٹ تو دس پرسنٹ بلے تو بیس روپیے یعنی چالیس روپیے تو آپ کو کتنے میں ملے گی پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس پرسنٹ ریایت سے وہ کتاب آپ کو ایک سو ساٹھ روپیے ملے گی چھپیوی قیمت سے جو کے مقابلے میں جس قیمت میں وہ فرخت کرتا ہے تو وہ قیمت کیا کہلاتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے ریایت کہلاتا ہے انہیں چھپیوی قیمت دوست ہوتی اس میں سے جو ہے فرخت قیمت وہ تفریق کر دیں فرخت قیمت کیا کریں گے تفریق کریں گے تو جو بچ جائے گا وہ کیا رہے گا وہ ریایت ہوں گے چھوٹ ہوں گے ڈسکاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئے آپ کے عام طور پر فیصد ریایت جو فیصد میں ہی ہوتی ہے یہاں اس کے ایک مثال ہے مثال تو میں آپ کو ابھی بھی دے چکا ہوں تو پھر بھی اس مثال کو اگر دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیں پاس سو روپے کی ساڑھی پر دس فیصد ریایت ہو تو ساڑھی کی قیمت قیمت فرخت کتنی ہوگی اب یہاں اتنے لمبے طریقے سے بتایا گیا ہے اتنے سب لمبے طریقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ طریقہ جو کتاب میں دیا گیا تو میں نے یہاں بتا دیا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز بھی سمجھ میں آجائے البتہ البتہ آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹ طریقے پہ جانا ہے پاس سو روپے کی اس پر دس پرسن ڈسکاؤنٹ دیکھنا ہے تو میں نے بتایا تھا آپ سے کہ دس پرسن ایک پرسنٹ کیسے نکالتے ہیں تو دس پرسنٹ نکالنے کے لیے ایک عدد کے ایک ہنسے کے بعد میں آشاریہ لگا دیتے کتنا آگا ہے پچاس یہ اس کا پاس سو کا دس پرسنٹ کتنا آگا ہے پچاس اب ہم کو یہاں پتہ چل گیا دس پرسنٹ کتنا ہے تو پاس سو میں سے پچاس کٹ کر دو ساڑھے چار سو یعنی کیمت فروقت کتنی رہی گی ساڑھے چار سو اتنا سب کرنے کی ضرورت ہے کہ اور علی ہلو جائے ٹھیک ہے پاس سو میں سے دس پرسنٹ یعنی پچاس کم کرے تھا ساڑھے چار سو اتنا سب کرنے کی وہ ملے گی فروقت ہو کیوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ ریایت ہے ادھر دیکھیں اب کمیشن کمیشن کیا ہے تو کسی کاربار میں مدد کرنے والے شخص اینے دلال کو میڈیٹر بھی اس کو کہتے ہیں یا اور بھی کچھ الگ الگ الپاس اس کے لئے ایجنٹ کمیشن ایجنٹ بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کے کام کے عوض میں دی جانے والی رقم کو کیا کہتے ہیں کمیشن کہتے ہیں جیسے آپ کوئی پلوٹ کھرید رہے زمین کھرید رہے تو زمین جس کی ہے اور جو کھرید رہا ہے ان کے بیچ میں اگر کوئی آتمی اس کام میں اس کاربار میں ان کی مدد کر رہا ہے مدد کرنا تو بول رہے لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے تو وہ جو کام کرنے والا ہے اس کو بیچنے والے کی طرف سے یا خریدنے والے کی طرف سے دونوں میں سے جس کی طرف سے بھی اس کو جو اماؤنٹ ملے گا اس کام کے عوض میں اس کام کے بدلے میں تو وہ کیا کہلائیں گا کمیشن کہلائیں گا کیا کہلائیں گا کمیشن ٹھیک ہے اس کو اڑت بھی کہتے ہیں دلالی اڑت بھی اس کو کہتے ہیں بات سمجھ بھائی کمیشن سمجھ بھائی ہے ادھر دیکھئے اس میں کی ایک اور ٹپک ہے اس کا تخفیف یا ریبیٹ تخفیف یا ریبیٹ کیا ہے تو یہاں اس کو لکھا گیا ہے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں انکم ٹیکس ذہندگان کو انشورنس فکس ڈیپوزیٹ یا بعض سرکار اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے پر انکم ٹیکس میں جو ریایت دی جاتی اسے تخفیف کرتے ہیں یہ کیا ہے کہ تخفیف اور ریبیٹ جو ہے کیا ہے کہ انکم ٹیکس آپ جو ہے آپ کو انکم ٹیکس لگو ہوتا ہے ابھی کتنے لاکھ کے اوپر انکم ٹیکس لگتا ہے تو سات لاکھ اگر آپ کی سالہ نہیں انکم ہے تو اس سے زیادہ پر سات لاکھ پر سے انکم ٹیکس لگنا شروع ہوتا ہے پہلے کم تھا ابھی سات لاکھ کیونیمیٹ لگ گئی ٹھیک ہے تو سات لاکھ سے زیادہ اگر آپ کی انکم ہے اور آپ نے آپ کا انشورنس لیا ہوا ہے کچھ اور فکس ڈیپوزٹ میں آپ کا خاتہ ہے ہے نا آپ کا فکس ڈیپوزٹ کھلا ہوئے ہے یا اور دیگر سرکار سرکاری سرکاروں میں آپ کے پیسے لگ رہے ہیں تو آپ کا جو ہے آپ کو کچھ پرسنڈ میں آپ کے انکم ٹیکس پر کچھ پرسنڈ کم ہو جاتے ہیں تو جو کم ہوتے ہیں جو ریائیت دی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ریبیٹ اس کو کیا کہتے ہیں ریبیٹ اب جن کے پیرنٹس جو ہے نوکری وغیرہ پر ہوں گے یا کاروبار میں ہوں گے اور ان کی زیادہ سیلیری ارنی ہوں گی تو آپ جہیں گھر میں پوچھ سکتے ہیں اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ اچھے سے اور بھی گھر کیس آپ سے سمجھائے گے آپ کو البتہ ریبیٹ یہ رہتا ہے کہ آپ کے جو الگ الگ جہیں خاتے وغیر آپ نے انشورنس وغیرہ اور یہ سب چیز کر رکھی ہے تو آپ کو جو کچھ ریائز گورنمنٹ کی طرف سے ملیں گی اگر دوسرے فرق کو جو ہے دس پرسنٹ لگ رہا ہے تو آپ کو اس میں کچھ ریائیت مل جاتی ہے ٹھیک ہے وہ پرسنٹیج کے ساب سے رہتا ہے اسی طرح خواتین ملازمین کو بھی انکم ٹیکس میں تخفیب ریبیٹ دی جاتی ہے ہینڈلوں کے مسئلوات خادی گراندہ ودیوگوگرہ کے مسئلوات پر بھی تخفیب ملتی ہے تو یہاں جسٹ یہ انفارمیشن کے لیے ہے اس کا ابھی ہمارے ٹاپک سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے کچھ سوالات کی مشک ہے ہم کچھ سوالات حل کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ اس پر کس طرح کی سوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے حل کیسے کرنا پڑتا ہے اور میں اس کی شارٹ ٹرکز بھی بتاؤگا چلیے ہم شروع کرتے ہیں پہلا سوال ایک پنکھے کے چھپی بھی قیمت پچیس سو روپیہ ہے دکاندار نے دیوالی کے موقع پر بارہ فیصدی ریائیت دی ڈسکاؤنڈ دی تو بتائیے پنکھے کی قیمتیں فروقت کیا ہوں گے پچیس سو روپیہ کا پنکھا ہے اور آپ کو بارہ فیصد ریائیت مل رہی ہے تو کتنے میں فروقت ہوں گا وہ پنکھا تو آپ کو میں نے طریقہ بتایا کہ ایک فیصد یا دس فیصد کیسے نکالتے ہیں تو ابھی ہم ایک فیصد نکالیں گے کہ ہمیں دو عدد کے بعد دو ہمسوں کے بعد میں اشاریہ لگا دیں کتنا آگیا پچیس آگیا کتنے فیصد معلوم کرنا ہے بارہ فیصد تو پچیس کو بارہ سے زرب کرو تین سو آ جائیں گا کتنا آگیا تین سو ٹھیک ہے اب پچیس سو میں سے تین سو کا ڈسکاؤنڈ مل گئے یعنی کتنے کیمت ہو گئی کتنے میں بیچے گا پھر آپ کو بائیس سو روپے میں بیچے گا ٹھیک ہے بائیس سو روپے اس کی قیمتیں فروقت ہوں گی کیا ہوں گی بائیس سو روپے اس کی قیمتیں فروقت ہوں گی چلیے اگلے سوال کو دیں کی بات سمجھ میں آگئے اس میں وہ ذابطوں اگر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک پرسانڈ معلوم کرو باقی کر اس پر سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ایک دکاندار نے پانچ چیزیں خریدنے پر ایک چیز مفت میں دی تو بتائیے کتنے فیصد دی ریایت ہوئی پانچ فیصد خریدنے پر پانچ چیزیں خریدنے پر ایک چیز مفت میں مل رہی ہے تو اس کا مطلب کتنے فیصد مفت میں مل رہی ہے ایسا اور آل ہی بولیں گے تو آسانی سے آپ بتا دیں گے کہ بیس فیصد مل رہی ہے کتنے فیصد مل رہی ہے بیس فیصد مل رہی ہے اگر ایک چیز کو سو روپے کی مانے اور پانچ چیزیں خرید رہے آپ ٹھیک ہے کتنے چیزیں خرید رہے پانچ چیزیں تو پانچ چیزوں پانچ چیزیں جہیں آپ خرید رہے ہیں پانچ سو روپے کی چیز میں سے آپ کو سو روپے جو ڈسکانڈ مل رہا ہے تو کتنے کتنے کا ڈسکانڈ مل رہا آپ کو پانچ فیصد کتنا پانچ فیصد نہیں بیس فیصد آپ کو ڈسکانڈ مل رہی ہے یہ طریقہ صحیح نہیں اس کو اس طریقے سے نہیں کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ڈائریکلی آپ کریے پانچ چیزیں اگر پانچ سو روپے کی ہے اور ایک چیز سو روپے کی ہے تو کتنے فیصد ہوں گا کتنے فیصد تو ہاں اتنے سمجھ گئے اس کو ہم نے جو لکھے تھے تو اس کو میں پھر سے لکھتا ہوں اگر جو ہے ایک چیز سو روپے کی ہے پانچ چیزیں جو ہے آسو کی ہیں تو کتنے فیصد کتنے فیصد یہاں سو میں سے ٹھیک ہے تو یہ زیرو سے زیرو کو کاٹ دو ٹھیک ہے یہ زیرو سے فیصد کتنے فیصد تو ہم نے اس کو سو سے زر کر دی تو زیرو سے زیرو کٹ گیا پانچ سے یہ بھی کٹ گیا پانچ دونی دس یعنی کتنا بچا بیس تو بیس فیصد اس کو جو ہے ریائیت ملے گی کتنی ملے گی بیس فیصد اس کو ریائیت ملے گی ٹھیک ہے تو اس طرح ہم اس کو معلوم کر سکتے وہ اسے زبان ہی کر لے گی تو ابھی ہو جاتا ہے پانچ چیزیں پانچ چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز یعنی اگر سو ارپیہ میں سے ایک حصہ ہم کو کرنا ہے سو کے پانچ حصہ کریں گے تو کتنے کا حصہ بنے گا بیس کا حصہ بنے گا ایک حصہ بیس بھی سا تھوڑا سا لوجیکلی بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلے سوال کو دیکھیں ایک دکاندار نے پچیس ہزار روپے کے چیز بیس ہزار روپے میں فرق کی تو بتائیے کتنے فیصدی ریایت ملی پچیس ہزار کی چیز کو اس نے بیس ہزار میں بیچا تو کتنے فیصد ریایت ملی تو آپ دیکھو یہاں پر ہم کیا کرو کہ دس فیصد نکالو دس فیصد کتنا ہے پچیس سو پہلے تو ایک چیز یاد رکھو اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھو میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں پچیس ہزار میں سے بیس ہزار گئے تو پانچ ہزار کی ریایت ملی ٹھیک ہے ریایت کتنے کی ملی پانچ ہزار کی اب ہم کو معلوم کرنا فیصدی ریایت کیا معلوم کرنا ہے فیصدی ریایت تو پچیس ہزار کو جو ہے کا دس فیصد بنا ہو تو کتنا آرہا پچیس سو یعنی ڈھائی ہزار اگر دس فیصد ڈھائی ہزار ہے تو پانچ ہزار کتنا ہوں گا بیس فیصد ہوئے ہیں نا یہ ہزار کا ڈبل پانچ ہزار بیس فیصد ہے نا کتنی فیصد ہو جا رہا ہے بیس فیصد اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس فیصد ریایت ملے گی بیس فیصدی ریایت ہوگی پانچ ہزار کتنا کہلائیں گا بیس فیصدی کہلائیں گا ٹھیک ہے اب اس کو ذابطے میں رکھے بھی اگر کریں گے تو بھی ہل ہوگا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے رکھ کر دیکھیں بیس ہزار اور یہ پچیس ہزار کتنے فیصد ریایت ہے تو سو ٹھیک ہے سو سے اس کو فیصد ہے تو اس لئے سو رکھ رہے ہیں یہ دو زیروں سے دو زیروں کٹ گیا اس سے یہ کٹ گیا ٹھیک ہے تو کتنا آئے گا الٹا رکھ دیا ہم نے پچیس ہزار کے چیز کو بیس ہزار اس طرح سے رکھنا چاہیے تھا شاید اس کو یہاں ہم نے کیا کیے ریایت لکھنا چاہیے تھا تو ریایت کی جگہ ہم نے کیا کیے گڑ بڑ کر دیا اس کو میں کٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں دیکھئے اس کو زابطے کے سب سیل کریں گے تو کیا ہے فیصدی ریایت ٹھیک ہے تو ریایت کتنی ہی پانچ ہزار پچیس ہزار کی چیز پانچ ہزار میں ملی پانچ ہزار ریایت تو ریایت بٹے کیمت ٹھیک ہے زرب سو اس طرح سے اس کو کریں گے ریایت کتنی ہے پانچ ہزار کیمت کتنی ہے پچیس ہزار ٹھیک ہے اور زرب سو تو ہم کیا کریں گے یہ دو زیرو سے دو زیرو کٹ کر دیں گے زیرو سے یہ کٹ گیا پچیس اکی پچیس پچیس دو نہیں پچاس یہ کیا بچ گیا بیس یعنی بیس پیسد ریایت ملے گی ٹھیک ہے وہ ہم تھوڑے ہم نے زابطر لگانے میں گلتی کی ہے نا تو ابھی یہ صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے کریں گے اور علی کرے تو بھی معلوم ہو جاتا ہے پانچ ہزار بولے تو میں نے جو پہلا طریقہ بتایا آپ کو چھوٹ طریقہ کے دس پیسد معلوم ہو گیا نای ہزار ڈای ہزار کا دگنا پاچ ہزار یعنی بیس پیسد چھوٹ طریقے سے ایسے کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے اگلے سوال کو دیکھیں رمن نے دس پین خریدنے پر چار پین مفت دیے تو اس نے کتنی فیصدی ریایت حاصل کی ریایت دی ٹھیک ہے تو دس پین پر چار پین جو ہے فری مل رہے ہیں ہے نا مفت میں تو کتنی فیصد ہو جا رہا ہے وہ دس میں سے چار اگر ہم اس طرح سے کریں ضرب سوال تو کتنے فیصد آئے گا یہ زیرو سی یہ زیرو کٹ گیا ٹھیک ہے تو کیا بچ گیا چار ضرب دس یعنی چالیس اس کا مبطلہ چالیس فیصد کیا آئے گا چالیس فیصد جو ہے اس نے ریایت دی کتنی ریایت دی اس نے چالیس فیصد بس سمجھ میں اس طرح سے ایکویشن اس کی بنا لینا ہے یا ایکویشن نہیں بھی بولے تب اس طرح سے اس کو لکھنا ہے اور سو سے ضرب دیا جائے گا اس کو ٹھیک ہے اس طرح کے دو تین سوال ہم نے کیے تو آپ کو آسانی ہو جائیں گے سوال حل کرنے میں ایک دکاندار فیصدی ریایت کتنی ہوگی اس کو کیا کرے گے ہم دو بٹے آٹ ریایت دے رہا ہے نا وہ تو کیا کرے گے ضرب سو کر کے دیکھیں گے دو بٹے آٹ ریایت دے رہا ہے تو کیا ہوں گا اس کو دونوں کو ضرب کر لے گے سو ضرب دو دو سو دو سو بٹے آٹ دو سو بٹے آٹ بلے تو اگر اس کو آپ کٹ کریں گے تو چار دونی آٹ چار پنجے بیس کیا بچ گیا پچاس بٹے دو اس کو ہف کر دیں گے یعنی پچیس کتنا ہے گا جو آپ پچیس فیصد ٹھیک ہے اس طرح سے رکھے اس کو حل کر لینا ہے تو پچیس فیصد جو ہے فیصدی اس نے ریایت دیا آٹ میں سے اگر دو جو ہے دو بٹے آٹ یعنی آٹ میں سے دو ٹھیک ہے گناہ ریایت دے رہا ہے وہ تو اگر اس کو دوسرے انداز میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آٹ میں سے دو بلے تو کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہو رہا ہے چوتھا حصہ ہو رہا ہے آٹ میں سے چار بلے تو آدھا اور دو بلے تو پاو پاو بلے ٹو فائی پوائنٹ ٹو فائی آگیا ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں مختلف طریقے رہتے ہیں آپ اپنے طور پر بھی کچھ طریقے سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جواب صحیح آنا چاہیے بات سمجھ میں شاید یہ آخری سوال ہے آخری سوال ہے اس کا اور یہ سوال کا جواب آپ کو دینا ہے اور بھی کمنڈ کر کے ٹھیک ہے ایک دکاندار نے اٹھرا چیزوں کی خریداری پر نو چیزیں مفت دی تو اس میں کتنے فیصدی ریایت دی یہ تو بہت آسان سوال ہو گیا ہے نا سوال زیادہ آسان ہو گیا آپ بلیں گے سر فوراں کمنڈ اپنے جائے جیسے اس کو سمجھ لیے کمنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیئے امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ چیزوں کو سمجھا ہو گے اور اس پر اور بھی سوالات کی مشکرنا ہے اتنی انف نہیں ہے بات یاد رکھی ہم یہاں بہت زیادہ مثالیں نہیں حل کر آ سکتے کیونکہ لینٹی ویڈیو ہو جا رہے ٹھیک ہے تو کجھ ایک مثالیں ہم حل کر آ رہے ہیں آپ نے اور بھی زیادہ مثالیں حل کرنا ہے تاکہ آپ کی سٹڈی اچھی ہو ٹھیک ہے چلیئے پلاکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جزاک اللہ خیر